اسلام علیکم ساس پہوچے چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک رکھیں ہرگی سے رکھیں اپنے زومان میں رکھیں خوشیں مریبنگی دیں آمین سمہ آمین آپ نے ریسپی کی طرف آج کی میری ریسپی ہے گھول اکباب گھول اکباب آپ کے لئے یہ دیکھیں یہ جو میں نے چیزیں لئی ہیں یہ ساری میں بھی آپ کو ساسا جب ڈالوں گی ساسا ساب کو بکاتی جاؤں گی یہ میں نے لیا ہے پیس ابھی اس کا میں کیمہ بناؤں گی تو جب یہ ساسا چیزیں ڈالوں گی نا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیا کیا میں نے ڈالا یہ میں نے گوشٹ ڈالا اور یہ ہے پیاس بھراؤن پیاس وہ ڈال دوں تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نے ساتھ ہی ساتھ ہی ڈال کے جانا ہے اور ساتھ ہی ان کو ساتھ ساتھ پیس کے جانا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی جاؤں جو جو یہ ساتھ کیمہ کے ساتھ ہی میں ان کو کر لینا ہے سارا مکس اور یہ ہری مکس پیس ہوئی ہیں یہ ادرک پیسہ ہوئی ہیں یہ کون فلور ہے یہ لسم ادرک کا پیسک ہے یہ پیسہ وزیر ہے یہ جو کٹی و ہیر چوٹی ہیں وہ ہے یہ لیمون کا راستہ ہے یہ ہلدی ہے لال مکس پیسی ہوئی ہیں یہ نمک ہے اور یہ چاہم سال ہے یہ دھنیا پیسا ہوا ہے اور یہ زیرہ پیسا ہوا ہے یہ بیسن بیسن ہے اور میں نے اس کو تھوڑا بھون دی ہے بھون کے میں نے رکھا ہوا ہے اور میں یہ ساری چیزیں اسی قیمے میں مکس کرلوں گی سارا قیمہ پیس کے پھر اب جب میں بناوں گی پھر میں آپ سے بلوں گی چیزیں میں نے آپ کا ساری بتا دیں گے جو جو ڈرنی ہیں اور میں سار سار ڈالتی جاتی ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ اتنا سا گوشٹ ڈال دیا ہے ان کے اندر یہ دیکھیں یہ میں آدھے مسالیں اب ڈال دیں گے یہ زیرہ اور گرم مسالہ اور دھنیا اور یہ زیرہ یہ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں حلدی ہے مرچیں ہیں اس دفعہ یہ ڈال دیا ہے اور دوسری دفعہ اور باقی وہ چیزیں چاہیے پھر میں ماشاء اللہ سے بھی دیتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے بھریک بھی ہونا چاہیے اور اگرام زیادہ اور یہ اگرام زیادہ تاگرام زیادہ اور کسی بھرمات اگرام زیادہ اس پر آمالی اس پر آمالی یہ دیکھ رہے ہیں کھینجی اس طرح بنانے یہ سٹا کے ساتھ میں بنا رہے ہیں اس طرح ان کو بنانے ابھی میں سارے بنائیوں گے اسی طرح پھر میں فرائے کروں گے پھر میں آپ کو دیکھا ہوں پیان اوپر اکھا ہوا ہے اس کے اندر انہیں کوئی نائل ڈالا ہوا ہے یہ گرم ہو گیا پک رہے ہیں اچھا پاس اگر آپ گرم کر کے پھر یہ ان کو ڈال کر آپ نے آگ سلو کر دیں گے جہاں چیز سلو کر دیں گے پاکہ یہ انظر پٹ اچھی طرح پک رہے ہیں یہ میں نے ایک دیکھنے یہ دیکھیں ڈال کے نکال لیں اور ان کے لوگ دیکھیں یہ اچھی آگیا اور میں دوسری دکھر ڈال ہوں گے یہ دیکھیں وہ میں نے یہ دیکھائے اس لئے آپ نے آپ کو دیکھا دیا ہے یہ کھول سلو آنچ پہ آپ نے پکانا ہے پھر یہ اچھے پکیں گے اندر کا دیکھیں آپ کو دیکھیں آنچ پہ میں نے بنایے کائم 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 اس لئے اس لئے میں نے نہیں دیا آپ دے سکتے تاکہ پورے وہ پھر باردی کیوگلا بن جائے اور یہ دیکھیں وہی پین جس میں میں نے یہ فرائے کی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا آئل میں نے رکھ لیا باکی میں نے نکال لیا یہ میں نے پیاز کٹا ہوا ہے بسم اللہ رکھنا ہونے باکی میں نے پیاز ڈال دیا یہ ہری نیچے دوکی میں کٹی نہیں ہے میرا چولا بہت پلکی آنچ اس کی اسی آنچ میں بھی آپ نے بھی اسی طرح بنایا ہے پھر آپ کے اچھے بنیں گے آپ رائے ضرور کریے گا اور جو نیو ہیں سسکرائب ضرور کریں لائک بھی ضرور کیا کرو ویڈیو دیکھتے ہو تو لائک کیا کرو اوپ بس چارٹ مسالہ یہ دیکھیں گے تھوڑا سا میں یہ ڈالوں گی پیاز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے ان کو اس طرح رکھتے جانے پلیز ان کو ٹرائی ضرور کریے گا لائک ضرور کیا کرو اب اتنی محنت کرتے ہیں صرف آپ کی قطری کرتے ہیں تو آپ ویڈیو دیکھتے اور لائک نہیں کرتے آپ لائک ضرور کیا کرو یہ میں صبح کی لگی ہوئی ہوں اسی پہ ہی اور اب یہ میرا کام ختم ہوا ہے اور میں تھک بھی جاتی ہوں یہ بنا بنا کے اتنی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کو صاف کرنا مٹن کو بیف کو پھر اس کو کیمہ بنانا پھر یہ کباب بنانے پھر یہ بہت کام ہے یہ نہ کہہ کہ آپ یہ کام نہیں ہے کیمہ بنا بنایا میں نے نہیں لیا میں نے خود کیمہ بھی بنایا تو میں بہت میند سے یہ چیزیں بناتی ہوں تو پلیز آپ دیکھتے ہو آپ لائک ضرور کیا کرو آپ کی مہر بنی ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ ضرور کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا تھے یہ دیکھیں آپ کی تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا چاٹ پٹا ہو جائے گئے اور اسی میں ایسے ہی فائنل کر دوں گی اور ایسے ہی آپ گرم گرم کھائیں گے یہ دیکھیں میں چولہ کر رہی ہوں بند میں نے چولہ بند کر دیا اور یہ فائنل ہو گئے ہیں تو پلیز جو نئے ہیں میرے چینل پہ وہ سسکرائب ضرور کریں جو سسکرائبر ہیں وہ لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو دیکھتے ہو تو لائک ضرور کیا کرو ویڈیو آپ دیکھتے ہو مجھے پتا چلتا تھا میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہو ویڈیو دیکھتے ہو لائک ضرور کیا کرو لائک کرنا شیئر کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملے گے کسی ایسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ